اوکے تو گائز ہم نے اس جائنٹ پرینگ مینٹس کو کبھی بھی ٹیسٹ نہیں کیا ہم اس کو لڑوانے جا رہے ہیں سب سے پہلے شارک سے اس کے بعد گائز آج کی ویڈیو میں جائنٹ مینٹس کو سارے کا سارے یونٹ سارے لڑوائیں گے لیٹس گو گائز یہ گئی شارک اب دیکھتے گائز شارک اس کو مار پاتے کی نہیں ہے گائز یہ شارک کو مار رہتا ہے اس کے ان در گرین کالا کا خون نہیں کر رہا ہے گائز یہاں پر شارک بچنا بہت مشکل ہے میں نے دیکھو یہاں پہ شارک مار جاڑا سے بہت خطرنا کے مطلب کو مار دیا ارمان بھئی یہ کوئی عام کیڑا نہیں ہے ارمان بھئی اس کے سائز دیکھو یار یہ تو شاک سے بھی بڑا ہے ارمان بھئی اوکے تو گائز لیٹس گو ابھی ہم نے رکھ دیئے اورکا دیکھتے ہیں اورکا اور یہ جائنٹ پرینگ مینٹس کے بیچ میں بڑھائی ہوتی ہے تو کون جیتا ہے گائز دیکھو یارکا کا ہے ریڈ کلر کا خون اور جائنٹ مینٹس کا ہے گرین کلر کا خون اور گائز تم لوگ ذرا چیز نوٹ کرو کہ اورکا کا خون بہت کم گر رہا ہے ارمان بھئی اس طرح تو ہمارا یہ جائنٹ مینٹس مارا دے گا ہاں گائز مجھے لگتا کہ اورکا اس کو مار دے گا رہے گا اورکا تو اٹھا اٹھا کے پھینک رہی ہے ہیلس بارون کر جائے رہے گائز جائنٹ مینٹس کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی ویسے گائز اورکا کی کتنی زیادہ ہیلس لے گیا جائنٹ مینٹس ارمان بھئی دیکھو یارمان بھئی یہ اورکا کو پکڑ ہی نہیں پا رہا ہے پکڑ نہیں پا رہا لیکن ایک دفعہ پکڑ لے گا نا تو اس اورکا کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی اور گائز یہاں پر ابھی وہ اٹھا 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 گئی اب گائز اورکا نہیں بچنے والی کیونکہ تم لوگ دیکھو یار یہاں پر جائنٹ مینٹس اس کو بہت زیادہ اوپی طریقے سے مار اور گائز اورکا کو مار دیا جائنٹ مینٹس نے جائنٹ مینٹس کے بیچ پر لڑائی ہوگی تو کون جیتے گا ارمان بھئی موزا سوروس جیتے گا آپ تو یہاں پر مجھے بھی لگتا ہے کہ موزا سوروس جیتے گا بھائی صاحب موزا سوروس نے دیکھو اس کو کیسے پکڑ لیا یہ بیچارہ موزا سوروس کو مار بھی نہیں پا رہا ویسے ارمان بھئی موزا سوروس کی زیادہ ہیل جا رہی ہے یہ کیا مطلب کیسے ہو سکتا گائز ارے گائز اس کا تو موہی دوسری طرف ہے موزا سوروس کے پیٹ سے یعنی پیچھے کی طرف سے پکڑ لیا جس کی وجہ سے جائنٹ مینٹس مار نہیں پا رہا اور گائز یہاں پر موزا سوروس کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج مل ارے بھائی صاحب پکڑ لیا جائنٹ مینٹس نے اور گائز یہ یہاں پر جو کیڑا ہے نا گائز وہ مارنے ہی کوشی تو کر رہا لیکن موزا سوروس کو پیچھے کی طرف سے پکڑا جس کی وجہ سے گائز یہ دیکھو یہاں پر چونٹی کو مار رہا ہو میرے خیال سے گائز یہاں پر چونٹی کی ہیلتھ بھائی چونٹی کو تو لگ ہی نہیں رہا ذرا ہیلتھ بار ان کا تو آرے گائز دیکھو یہ تو چونٹی کو مار ہی نہیں پا رہا لیکن گائز نے کہا ارے گئی 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 اب گئی گائز یہ دیکھا گائز چونٹی کتنا آزادہ بھرے طریقے سے ماری کی ویسے گائز جب اس کی ٹانگ بھی کوئی پکڑ لیتا ہے نا تو اس کے جو خطرناک یہ کانٹے بانٹے ہیں گائز وہ اس کے بوڈی کو تچ نہیں ہو پاتا جس کی وجہ سے گائز یہ منٹس اس کو ڈیمیج نہیں پہنچا پاتا گائز اس کا نام ہے بلیڈ ووم آئی ڈونو گائز یہ کیا کرتا ہے اس کا دیکھیں موز آ رہا اور بھائی صاحب گائز کی تو بڑے دانت بانت ہیں لیٹسی گائز کہ جائنٹ منٹس اور اس ووم کے بیچ میں جب لڑائی ہوگی تو کوئر ہے گائز یہ تو چمٹ کیا اس کو لیکن یار بھائی صاحب جائنٹ منٹس نے کیا چھکا مار رہا اس کو یار گائز یہ ہے سپائیڈر ورسیز منٹس لیٹسی گائے کہ یہ سپائیڈر کیا کا تھا ویسے گائز سپائیڈر بھی بہت زیادہ خونکھار ہو گئے تو گائز یہ ڈنگ مارنے کی کوشی کرے گا جائنٹ منٹس کو آرے بھائی صاحب گائز اٹھا کے پھینک دیا جائنٹ منٹس نے ویسے یار یہ کیڑوں کو تو چھوڑ ہی نہیں رہا چاہے اور تالیہ بچا رہا ہے ساتھ میں ارے ہاں یار امان بھائی تو تالیہ بچا رہا ہے یار یہاں تالیہ بچا رہا ہے مار کی حسن ہے میرے خیال سے ارے امان بھائی یہ تو مزا کوڑا رہا اس کا یار رہ گئے تم لوگ سامنے تالیہ بچا رہا ہے تم لوگ دیکھ لو ایڈیوی گائز ابھی ایمپرور اسکورپین ورسیز جائنٹ منٹس ہونے والا ہے یہ بچوں کا ڈنگ بھی گائز کچھ کم نہیں ہوتا لیٹسی گائز کہ یہ بچوں کا ڈنگ اس بڑی ہے جائنٹ منٹس کو مار پاتا کی نہیں اوکے تو گائز لیٹس گو بچوں نے ڈنگ ماننا شروع کر دیا اور جائنٹ منٹس کو ڈنگ لگ بھی چکے ہیں ویسے گائز ڈنگ تم لوگ پتہ کتنے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں بچوں کو وہ پکڑ نہیں پا رہا اور جائنٹ منٹس جہاں بھی مارا گیا لیکن گائز مرنے سے پہلے اسکورپین نے اس کی بوڈی کا اتنا زیادہ زہر پھینک دیا تھا کہ اس کا بچنا بہت مشکل تھا اب گائز ہم نے رکھ دیا یہ بیٹل لیٹسی گائز کہ یہ بیٹل کیا کرتا ہے ویسے گائز بیٹل کرتا ہے اتنی زیادہ پاوریٹ ڈریکن نے اس کو اپنی آگ سے بھی پیچھے نہیں کیا تھا اور گائز یہاں آر رہے گائز منٹس کو تو پکڑ لیا مطلب کی گائز منٹس نے پکڑ لیا اس بیٹل کو اور گائز بیٹل بھیچارہ مارا جا چکا ہے اسکورپین نے گائز اس جائنٹ منٹس کو اس لیے مارا تھا کیونکہ یار بھائی یہ جائنٹ منٹس اس کو پکڑ نہیں پا رہا تھا ورنہ اسکورپین بھی بہت پہلے مارا جا چکا ہوتا لیٹس گو گائز ابھی میں رکھ دیا یہاں پر بگز اور یہ نکلے بگز اور گائز اب یہ جائنٹ منٹس کو ماریں گے ویسے گائز مجھے لگتا ہے ان بگز کا کوئی بھی چانس نہیں ہے اور گائز تم لوگ دیکھو یار یہ پورے کے پورے اس کے مطلب جہاں پر کانٹے وانٹے لگے ہوئے گائز وہی پر پکڑنے بگز اور گائز تم لوگ پتا ہے کہ بگز جب وہاں پر پکڑیں گے تو جائنٹ منٹس بلکل بھی چھوڑنے نہیں والا اور گائز یہ لوگ تو ہوا میں اڑے اور جیسے ہوا میں سامنے ارے گائز کے موہ پہ چمٹ گئے ہیں یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی چانس نہیں ہے بگز کا جیتنے گا یہاں پر جائنٹ منٹس ان سارے کے سارے کیڑوں کو مار دے گئے جائنٹ منٹس کی ہیلتھ بہت زیادہ کم رہے چکی ہے میرے کیادے گائز یہ کیڑے ایک چھاپتہ جیت بھی جائیں لیکن گائز ان کی کونٹیٹی آسطہ آسطہ کم ہو رہے گائز وہ ابھی مارا جا چکا ہے صرف ایک بچے میرے کیادے نہیں گائز یہاں پر دو بچے ہیں اور یہاں پر دوسرے کو ارے گائز اس نے واپس کمر سے پکڑ لیا گائز تم لوگ کو میں سلو موشن میں دکھا دیں گو گائز اس نے جب کمر سے پکڑ لیا تو گائز یہ جائنٹ منٹس اس کو مار نہیں پاتا صرف ایک بچے گائز اب اس ایک کو سلو موشن میں دیکھتے ہیں ارے گائز یہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے یہ میرے خیال سے اپنے ٹرک لگا رہا ہے کہ میں پیچھے سے پکڑوں ارے یہ کیا کر دیا کہاں سے پکڑ لیا بھائی یہ تو گائز پکا مارا جائے گا بھائی صاحب گائز کانٹوں سے ہی پکڑا اور یہاں پر جائنٹ منٹس جیت چکا ہے گائز یہاں پر میں کیا کرتا ہوں کہ انشنٹ ہیومنز کی پوری کی پوری آرمی رکھ دیتا ہوں صرف گائز میں نے یہ بندہ نہیں رکھا جو تیر چلاتا ہے لیٹسی گائز کہ جائنٹ منٹس کو یہ سارے کے سارے مار پاتے گی نہیں کیونکہ گائز مجھے لگتا ہے کہ جائنٹ منٹس سب کو مارتے گا اس لئے گائز اورے بھائی صاحب گھوڑے کو اٹھا کے پھینک دیا اس لئے گائز تمہارا ٹائم بچانے کے لئے میں نے ان سارے کے ساروں کو رکھ دیا تاکہ گائز تم لوگوں کو بھی مزا ہے اور ساتھ میں تم لوگوں کو ٹائم بھی بچا رہے گائز یہاں پر صرف دو انشنٹ ہیومن بچے ہیں میرے خیال دے گائز یہ لوگ بھی مارے جائیں گے اوکے اوکے آر رہے گائز یہ بہت زیادہ خطرناک ہے مطلب تم لوگوں نے دیکھا شیلڈ کے آر پارک کر دیتا ہے اس کے ناکھونوں نے اب گائز میں کہہ کرتا ہوں کہ یہاں پر ان کا ایک اور بندہ بھی ان کو دے دیتا ہوں لیٹسی گائز اب یہ پورے کے پورے انشنٹ ہیومنز کی ٹیم ہے لیٹسی گائز کہ پورے کے پورے انشنٹ ہیومنز مار پاتے گے نہیں گھوڑا بڑا اوپی مرتا ہے گھوڑا مارا جا چکا ہے لیکن گھوڑے پہ جو سوار تھا گائز وہ ابھی بھی زندہ ہے اور میرے خیال دے یس گائز اور رے بھائی صاحب وہ پھینک دے وہ بھی مارا گیا یہاں پر گائز اور رے گائز یہ دیکھو کتنا زیادہ اوپل اچھال دیا بھائی صاحب گائز یہ جائنٹ منٹرز بلکل پچھوڑنے نہیں یہاں پر گائز اکیلہ یہ بچا ہے اور گائز میرے خیال دے اس کی بھی بینڈ بچا بھائی صاحب اس کو بھی اٹھا گا پھینک دے ویسے کہا ہم انسانوں سے یہ کتنا زیادہ بڑا ہے اس کی ہیلتھ دے ہو اس کتنی زیادہ کم رہے چکے لیکن گائز یہاں پر پورے کے پورے انسانوں کو اس اکیلے کیڑے نے مار دیا گائز یہاں پر میں نے چار مورڈرن میملز رکھتے ہیں لیٹس دی گائز کہ یہ چار اس کو مار پاتے کی نہیں یار گائز میں یہاں پر سارے کے سارے رکھا بھائی صاحب شیر کو اٹھا کے پھینک دیا تم لوگ دیکھو اس کے اندر کتنی زیادہ پاور ہے مطلب گائز یہ تو بہت زیادہ قطعہ ہے اکیلا ایک پک بچا ہے لیکن یہاں پر پک دیکھو اس کی ٹانگوں کی بیچ میں گسنے کی کوشش کر رہے لیکن یہاں پر مارا جا چکا گائز تو اٹھا اٹھا کے پھینکتا ہے گائز یہ لڑائی بہت زیادہ اپی ہونے والی میں نے یہاں پر ہپو بھی رکھ دیا ہے رائنو بھی رکھ دیا اور جراف بھی رکھ دیا ہے گائز میرے خیاد ہے اب تو یہ بھائی سارے کے سارے مل کے اس کو مار دیں لیکن گائز اگر گینڈے کو اٹھا کے پھینک دیا ایک ہی پھٹ کے ارے بھائی صاحب اس کو بھی پھینک دیا یہ کیا کر رہا ہے گائز جائنٹ مینٹرز بھائی پکڑ لیا اور اس کو بھی پھینک دیا یہ کیا مطلب گائز ایک دفعہ میں پکڑ کے مار دیا سب کو ارے گائز میں تم لوگوں کو دوبارہ دکھاتا ہوں اور تم لوگ ذارہ گوھر سے دیکھنا کہ یہ اپنے کانٹوں کے بیچ میں فسا گیا پھر دباتا ہے گائز تم لوگ سلو موشن میں دیکھنا یہ اس نے گینڈے کو پکڑا یہ دکھو پکڑ لیا اور دبا کے پھینک دیا ابھی یہ میرے خیاد ہے جراف کو پکڑیں گا یہ کہا جراف کو بھی مار کے پھینک دیا اس کو پکڑا اور یہ دیکھو گائز یہ دبایا بھائی صاحب گائز بہت زیادہ بروٹل اور اس نے تینوں کے تینوں کو مار دیا مطلب ایک سیکنڈ ہی گائز کی ہیلت دیکھو بلکل بھی نہیں گئی بھائی صاحب گائز یہ اتنا سٹرونگ ہے کیا میں کیا کرتا ہوں گائز سب سے آگے ہاتھی بھی رکھ دیتا ہوں اب دیکھتے ہیں گائز یہ جائنٹ منٹس اکیلا ان سب کو مار پاتا ہے کہ نہیں ویسے یار گائز یہ تو کچھ زیادہ ہی ہوپی دیکھنا گا یہ اس کو پکڑا اور دبایا اور یہ پھینک دیا اس کے بعد یہ پکڑا ارے کہ پکڑ نہیں پا رہا گائز اس کو پکڑا یہ پھینک دیا آپ گائز ہاتھی آپ دیکھتے ہیں گائز ہاتھی کو مار پاتا گئی ویسے گائز ہاتھی صحیح بڑا ہے یہ جائنٹ منٹس کو زیادہ ہی بڑا گائز یہ ہاتھی کو دیکھو گائز پکڑ نہیں پا رہے اس لئے گائز بار بار اس کو مار رہا ہے اپنے بازووں سے let's see گائز کہ یہاں پر جائنٹ منٹس جیتا ہے کہ یہ ہاتھی جیتا ہے ویسے گائز مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر ہاتھی مارا جائے گا جائنٹ منٹس جیتا جائے گا کیونکہ ہاتھی کو پورا پورا دیمج مر رہا ہے جائنٹ منٹس سے اور گائز یہاں پر تم لوگوں نے دیکھا اس نے ہاتھی کو بھی مار دیا جائنٹ منٹس تو بہت ہو بھی آپ گائز رکھتے ہیں ڈینسورس اگین گائز تم لوگوں کا ٹائم بچانے کیلئے میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پر تین ڈینسورس رکھتے تو ویسے کہ تین زیادہ ہو جائیں گے پہلے رکھتے ہیں ڈو ڈینسورس دو ڈینسورس کو مار پاتا گی نہیں کیوں گائز اب اگر ہم لوگ اکیلے اکیلے لگیں گے اور ان دونوں ڈینسورس کو اگر منٹس نے مار دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکیلے اکیلے آتے تو یہ پکا مارے جاتے ہیں ویسے گائز ڈینسورس بہت زیادہ ہو پی ہیں اس منٹس کو اب بہت مشکل ہونے والے کیوں گے اور گائز آفٹر رول یہ ڈینسورس ہیں اور گائز ڈینسورس کو تو مارنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ جائنٹ منٹس ان دونوں کو مار پائے گا کہے گا گائز مجھے تو لگتا ہے کہ جائنٹ منٹس ان دونوں کے دونوں کو مار دے گا رہے گائز چھوٹے والے کو تو پکڑ کے پھٹکا مار دیا یعنی کہ پھینگ دیا ہے اب تو گائز کا اٹھنے کا کوئی بھی چانس نہیں اب گائز اس بڑے والے کو بھی اس نے مار دیا اس کی ہیلتھ کو گائز کتنے زیادہ کم گئی ہے لیکن گائز ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ ہم اوہ زیادہ ڈینسورس رکھے دیتے ہیں اوہ کیا تو گائز یہاں پہ میں رکھ دیا ہے ایک اوہ ڈینسورس لیٹسی گائز یہ اپنے پوچھ سے ماتور گائز یعنی تو جائنٹ منٹس کو پکڑ میں نہیں آئے گا آ رہے گائز جائنٹ منٹس اس کو بلکل بھی چھوڑنے نہیں والا کیوں کہ گائز یہ دیکھو یہ پکڑا جا رہا ہے اور گائز جیسے جائنٹ منٹس کسی کو پکڑتا ہے نا تو وہ چھوڑتا نہیں ہے ہیلتھ بار اون کر لیتا تم لوگوں کے لیے تاکہ گائز تم لوگوں کو ایڈوانس میں ہی پتا چلے کہ کون جیتر ہے اور کون ہار ہے تم لوگ گائز گیس کر سکتے ہیں کہ جائنٹ منٹس یہاں پہ بھی رکھ رہے نہیں والا گائز اس نے مار دیا گائز ابھی میں نے رکھ دیا ایک اوہ ڈینسور لیٹسی گائز کہ یہ جائنٹ منٹس کو مار پاتا کی نہیں بیسے گائز اس موٹے کا اندر بڑی زیادہ طاقت ہوتی ہے مطلب اس جائنٹ منٹس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے جائنٹ منٹس کو اٹھا اٹھا کے پھینک سکے اور گائز دیکھو یہ اٹھا بھی رہا ہے اس کو ارے ارمان بھے آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پر کون جیتے گا گائز مجھے تو یہاں پر لگتا ہے کہ جائنٹ منٹس جیت جائے گا کیوں کہ جائنٹ منٹس جائنٹ منٹس نے اتنے بڑے بڑے ڈانسور کو مارا ہے جائنٹ منٹس پورے کے پورے محمارز کی ہے اور میں رکھا جائنٹ منٹس کے سامنے ٹک نہیں سکے گا ابھی تو رکھنا ہے برچیوسوروسدum اور باز میں رکھے گا رکھیں گوڑرد جائنٹ گوڑرد جائنٹ اس کو جس طرح مارے گا وہ دیکھنے میں بہت مزا آئے گا موسیقی